خالد صاحب کے شعر بہت سے یاد آ رہے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کچھ پھیر لیا رخ بھیڑ لیا دروازہ بھی پھیر لیا رخ بھیڑ لیا دروازہ بھی بوجل قدموں لوٹ چلا آوازہ بھی جناب نوید صادق صاحب ہمارے آج کے اس مشاعرے میں مہمان محتشم کی حصیت سے تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ آن لائن ہے بہت خوبصورت نقاد ایک ویجن رکھنے والی شخصیت سیماہی کاروان کے مدیر ہیں مسافت جیسی خوبصورت غزلوں کی کتاب نظمینہ کی طرف سے ہی چھپ کے مارکیٹ میں آ چکی ہے جناب نوید صادق صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ اپنا کلام پیش کریں ہمارے ساتھ اس مشاعرے میں شامل اہد جدید کے خوبصورت نقاد جناب نوید صادق صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم خالد احمد صاحب کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی اس کا سلسلہ بہت وسیع ہو سکتا ہے جو شب و روز ہم نے خالد احمد صاحب کے ساتھ گزارے پھر ہم انہی باتوں کو دورانا شروع کر دیں جو ہم نے ان سے سیکھا یہ سیکھنے کا عمل جو خالد صاحب کے ساتھ ہمارا تھا ہم سب کا چھوٹے بڑے سب ان کے پاس بیٹھتے تھے اور میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ خالد احمد صاحب نوہور میں اردو صرف شاعری نہیں اردو عدب کا آخری ادارہ تھے آخری مدرسہ تھے اور یہ وہ سکول تھا جس میں کسی کے لئے کوئی روک ٹوک نہیں تھی دعا ہے اور یہ سکھانا روایتی سکھانے سے بہت مختلف تھا خالد صاحب کی باتیں خالد صاحب کے کالم خالد صاحب کی جو ہم لوگوں کے ساتھ چھڑ چھڑ چلا گھتی تھی جو کسی پہ تنز بھی کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وہ رویہ بھی ہم جیسے طالب علموں کے لئے سیکھنے کو اپنے اندر بہت کچھ رکھتا تھا پھر ان کی شخصیت کا سہت جو سکتے ہیں خالد صاحب والہانہ محبت کا پیکر تھے وہ ایک ایسا پھول تھے اور آج بھی ہیں کہ جو لوگ ان سے ملے ہیں جو ان کی محفلوں میں بیٹھے ہیں وہ تو کبھی یہ مانی نہیں سکتے کہ خالد صاحب ہمارے درمیان آپ نہیں ہیں آپ کو تنہائی میں بیٹھے ہیں ہمارے ام میں سے ابھی احباب جو اپنے ان کے پرے میں گفتگو فرما رہے تھے جو اشار سنا رہے تھے تو یہ سب جانتے ہیں بہت سے دنیا جانتی ہے یعنی وہ کسی نے کہا تھا ان کے خالد صاحب کے اوپر ایک پررگرام ہو رہا تھا اس میں کسی نے کہا تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن بعد میں کھلا کر نہیں وہ تو سب سے بہت ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں بس یہ ہے کہ ان کا ایک جو محبت تھی اس میں نوجوانوں کے لیے ہم لوگوں کے لیے ایک شفقت کا پہلو بھی تھا ایک استاد کا پہلو بھی تھا ایک باپ کا پہلو بھی تھا وہ خرشید رزوی صاحب کی میں ہم یہاں اس کو بات کو سمیٹنے کے لیے تاکہ پہلے ہی بہت وقت ہو چکا ہے اس میں کہ خالد احمد صاحب خالد سوری خرشید رزوی صاحب اکثر ایک جملہ خالد سے کچھ زندگی میں بھی کہا کرتے تھے اور ان کی بفاد کے بعد تو جب ذکر ہوا انہوں نے وہی جملہ پھولا اور وہ جملہ یہ تھا ہے کہ میں تو آج تک یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ خالد احمد انسان زیادہ اچھے تھے کہ شاعر زیادہ اچھے تھے اور یہاں یہی صوتحال جو ہے وہ ہمیں کموں بیش ہم میں سے ہر انسان کو پیش آ جاتی ہے یہ فیصلہ واقعی مشکل تھا اور یہ فیصلہ واقعی مشکل ہے آج رادرم زیم رشید نے نظمینہ عدوی تنظیم نظمینہ کی طرف سے خالد صاحب کی جادوں کو تازہ کرنے کے لیے تو اس مشاعرے کا احتمام کیا ہے جو ان کے بارے میں ہلکی پھولکی کو بھی چل رہی ہے یہ بہت مجھے خوشی ہوئی اس بات پہ اور یقیناً دیگر اہباب بھی اس پہ خوش ہوں گے اور ہم خالد صاحب کی یادیں جو ہیں ان کو ایک تازہ کرنے کے عامل ہیں اور میں یہاں پھر ایک بات جو ہے جو ہر اپنے سینئر کے بارے میں کہتا ہوں وہ یہ کہوں گا کہ یہ ان کی یاد میں مشاعرے بھی مسلسل ہونے چاہیے ان پہ گفتگو کے سیشن بھی چلنے چاہیے میں نظمینہ نے آج جو یہ پروگرم رکھا ہے تو میں انہی سے درخواست کروں گا انہی کو ایک مشرہ دوں گا کہ خالد صاحب کی بعض نظمیں ایسی ہیں وہ ایک سے زیادہ سیشن کا تقاضہ کرتی ہیں ان پہ چنیدہ احباب جو ہیں وہ ان کی گفتگو اگر ہم اس کو یکچہ کر کے اس کو آن لائن کریں اور یا بھی یہ ہے کہ اس کو کتابی شکل میں بھی لائے جائے تو ایک آسا رکھنا ہو پہرحل میں چونکہ یہ ایک تو مبارک بات پیش کرتا ہوں نظمینہ کو نظمینہ کے تمام جو اب آپ جنہوں نے اس کا احتمام کر رہے ہیں اس مشاہرے کا اور دیگر جو جو اس مشاہرے میں خالد صاحب کی یادی ان کے بارے میں اشار ان کے یاد میں انہوں نے تضا کرنے کا ہمیں موقع ملے تو چونکہ خالد صاحب کے حوالے سے پر رہا ہے مشاہرہ ہے تو میری میں اسی لحاظ سے میں چاہ رہا ہوں کہ میں خالد صاحب کی زمین ہی میں ایک دو غزلیں پیش کروں تاکہ اس کا میرے لیے تھی یہ بہت مسارت کی بات ہوگا کہ آج میں ان کی یاد مہنے والے مشاہرے انہیں کی زمین میں کئی بھی غزل نہیں یہ غزل ان کی بہت مشہور اس میں اپنی حسرت اپنی حیرت میں کسے پاتا ہوگا ہے اپنی حسرت اپنی حیرت میں کسے پاتا ہوں میں ان جزیروں کی تمنا میں کدھر جاتا ہوں میں چاہتا ہوں سوچتا ہوں اور ڈر جاتا ہوں میں چاہتا ہوں سوچتا ہوں اور ڈر جاتا ہوں میں روز اپنا سامنا کرنے سے کت راتا ہوں چاہتا ہوں چاہتا ہوں دن بتاؤ رات کن جتنوں بتا پاتا ہوں میں لوگ کہتے ہیں تو کہنے دو غلط ہے سب غلط اپنی جانب دیکھتا ہوں اور ڈر جاتا ہوں خالد احمد یاد آتے ہیں مجھے جب بھی نمید خالد احمد یاد آتے ہیں مجھے جب بھی نوید ان درو دیوار ان گلیوں سے مل لاتا ہوں خالد احمد یاد آتے ہیں مجھے جب بھی نوید ان درو دیوار ان گلیوں سے مل لاتا ہوں اپنی حسرت اپنی حیرت میں کسے پاتا ہوں میں ان جزیروں کی تمنہ میں جہتا ہوں میں ایک اور غزل کو بھی خالد صاحب کی زمین میں کہی گئی تھی اور میں آج اس کو بھی اور صاحب کی وفات کے بعد ایک طرح ہی مشاعرہ ہوا تھا اس کے لئے بھی یہ لیکھی بھی مصادت کے مرز ٹھو دیوار کو حیرتی چھوڑ دیں ر بھر دیوار کو حیرتی چھوڑ دیں اپنی کمرے میں اپنی کمی چھوڑ دیں ر بھر دیوار کو حیرتی چھوڑ دیں اپنے کمرے میں اپنی کمی چھوڑ دیں اور یہ خالصت صاحب ہم مجھ سے پہ گرا بھول جائیں کہاں کس طرف کون تھا بھول جائیں کہاں کس طرف کون تھا ہونچ لیں چشمے تھر عاشقی چھوڑ دیں بھول جائیں کہاں کس طرف کون تھا ہونچ مزمحل سانیوں سے نکلنے کے بعد اپنی آنکھوں میں تھوڑی نمی چھوڑ دیں ایک آہٹ کی الجن سے الجے رہیں تیرے آنے کی امید ہی چھوڑ دیں تیرے آنے کی امید ہی چھوڑ دیں چند بھیدوں سے پردہ اٹھائیں نہیں چند بھیدوں سے پردہ اٹھائیں نہیں داستان کوئی دوان کہیں چھوڑ دیں آج بھی کوئی کھڑکی سے جھانکا نہیں آج بھی کوئی کھڑکی سے جھانکا نہیں اینڈ ممکن ہے ہم وہ گلی چھوڑ دیں آج بھی کوئی کھڑکی سے جھانکا نہیں اینڈ ممکن ہے ہم وہ گلی چھوڑ دیں اکسے گل کو رہائی ملے یا نہیں اکسے گل کو رہائی ملے یا نہیں رات کی چاپ ہے روشنی جیو اینڈ ممکن ہے بن جائے چہرہ کوئی اینڈ ممکن ہے بن جائے چہرہ کوئی جھیل کی سطح پر چاندنی چھوڑ دیں روشنی میں نہاتے ہوئے یہ درخت روشنی میں نہاتے ہوئے یہ درخت ان کی تعظیم میں سرکشی چھوڑ دیں یا خبر کب پلٹ آئے کوئی نوید گھر کی ترتیب میں کچھ کجی چھوڑ دیں یا خبر کب پلٹ آئے کوئی نوید گھر کی ترتیب میں کچھ کجی چھوڑ دیں در کو دیوار کو حیرتی چھوڑ دیں اپنے کمرے میں اپنی کمچ ایک بار پھر میں نظمینہ کا شروع ادا کرتا اس محفی کے اداد پر اور مجھے اس پر شروع شروع